الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدن فقد بوو مقادہ من النار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف ایسی بات ایسی حدیث منصوب کی جو میں نے بیان نہیں کی فرمایا فقد بوو مقادہ من النار اس نے اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری 2697 حدیث نمبر اور مسلم میں 1718 حدیث نمبر یقینا جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایسی بہت سی احدیث جو لوگ اپنی طرف سے بنا کے موضوعات کتابوں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرتے ہیں اور رجب کے مہینے میں ایسی عبادات ایسے نوافل جو من گھڑت ہیں جیسا کہ صلاة الرغائب ایسی نماز ہے جس کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر نہیں ہے اور آپ غور کریں وہ کیسی نماز ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعہ رات کے دن کا روزہ رکھے پھر جمعہ کی رات کو مغرب اورشاہ کے درمیان بارہ رکعات دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورة القدر اور بارہ مرتبہ سورة خلاص کی تلاوت کرے جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر ستر مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم سلم على محمد النبی الأمی وعلى آلہی پھر سجدے میں چلا جائے اور ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے اس کے بعد سر اٹھائے اور ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے اور سجدے سر اٹھانے کے بعد پھر وہ اللہ تعالی سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ واقعہ یہ حدیث یہ بات منصوب کرنا جرم ہے امام جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کرتے ہیں یہ صلاة الرغائب کا حدیث میں ذکر نہیں ہے اسی طرح امام جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بل لَعَلَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے پہدا ہی نہیں ہوئے کنوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے صلاة الرغائب پنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے امام نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب المجموع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تابعین تبا تابعین سے ایسی کوئی نماز بھی ثابت نہیں ہے کہ ایک رکعت میں اتنے مرتبہ سورة القدر پڑھو تو اس لئے معززین رجب کے مہینے میں ایک یہ حدیث جو مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رجب الشہر اللہ وشعبان الشہری ورمضان الشہری امتی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امتیوں کا مہینہ ہے یہ کہاں سے حدیث آئی ہے نہ بخاری مسلم ترمزی نسائی ابو دعود ابن ماجہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے اللہ تعالی نے بارہ مہینے بنائے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اس نے آشار شہرا بارہ مہینوں کا ذکر بھی کیا ہے لیکن معززین رجب کے مہینے میں ایسی حدیث آگے شیئر کرنا بیان کرنا فضیلت پر عبادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سکولر حافظ انعیت اللہ شاکر سنیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور آگے شیئر کریں